موسیقی موسیقی پاکستان میں مکمل امن و استحکام واپس آئے گا امن و استحکام کے لیے دہشتگردوں کے خلاف کا روائی جاری رہے گی دہشتگرد ان کے ساتھی اور سہولتکار ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہے پاکستان کے خلاف کام کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا شہدہ ہمارا فخر قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا جنوبی وزرستان کے علاقے اسمان منزہ کا دورہ سیبا سالار کی آمد پر کور کمانڈر پرشاور نے استقبال کیا آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کے دہشتگردی کے خلاف غیر متزلزل عظم کو سراحا گزشتہ روز اسمان منزہ کے علاقے میں چھے جوان شہید ہوئے تھے پاکستان سعودیہ سپیشل فورسز کی مشترکہ جنگی مشکیں افتتاہی تقریب جرات میں ہوئی تقریب میں دونوں ممالک کے تلانے بجائے گے مسلح فوج کے سینئر حکام شریک مشکے دو ہفتہ جاری رہیں گی مقصد دونوں ممالک میں فوجی تعلقات مزید مستحکم بنانا اور تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے آئی ایس پی آر صدر عارف علوی کا چیف الیکشن کمیشنر کو خط عام انتخابات کی تاریخ کے لیے سکندر سلطان راجہ کو ملاقات کی دعوت نو آگست کو قومی اسمبلی تحلیل کی گئی آرٹیکل ارتالیس پانچ کے تحت اسمبلی تحلیل کیے جانے پر نوے دن میں انتخابات کی تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے چیف الیکشن کمیشنر ملاقات کر کے مناسب تاریخ تیہ کریں خط کا مطن چیف الیکشن کمیشنر نے صدر کے خط پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا جوابی حکمت عملی مرتب کی جائے گی عام انتخابات کے لیے مشاورت کا آغاز ایکشن کمیشنر نے بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کو دعوت نامے بھیجوا دیے چیرمند طریقہ انصاف اور مولانا فضل الرحمان کو مشاورت کے لیے آج بلا لیا گیا شہباز شریف کو کل مدو کیا گیا عاصف علی زرداری کو انتیس اگست کو ایکشن کمیشنر کے ہیڈ کوارٹر آنے کا دعوت نامامن ارسال طریقہ انصاف نے ایکشن کمیشنر کی مشاورت کی دعوت قبول کر لی تین رکنی وفد الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کرے گا پی ٹی آئی وفد میں بیریسٹر علی گوہر، علی زفر اور عمیر نیازی شامل ہوں گے وفد چیئرمن پی ٹی آئی کی نمائندگی کرے گا نون لیگ نے انتخابات پر الیکشن کمیشن سے مشاورت کے لیے سات رکنی پارٹی وفد تشکیل دے دیا احسن اقبال، آزم نظیر تارر، زاہد آمد، رانہ سناولہ، خواجہ سعاد رفیق، امیر مقام اور اتا تارر وفد میں شامل چیئرمن پی ٹی آئی اربو روپے کی کرپشن میں ملوث بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے امریکہ جا کر کہا تھا میں نواز شریف کے جیل میں کمرے سے اسی اتروا ہوں گا دھرنوں کے وقت کہتے تھے کہ نواز شریف کے گلے میں رسہ ڈال کر پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالوں گا سابق وزیر آزم نے پاکستانی قوم کے اخلاقیات کو تباہ کیا ان کو گھنڈا غردی سکھائی اپوزیشن میں دھرن اور احتجاجی مظاہروں کے سوا کچھ نہیں کیا قائد نون لیگ نواز شریف کی لندن میں گفتگو نگران وزیر آزم کا دہشت گردوں کو دو ٹوک انتباہ انتہا پسندی کے سامنے سرینڈر نہیں کریں گے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہم اسے اپنے انداز میں چلائیں گے انتہا پسندی اور ادم برداشت سے ہر قیمت پر لڑیں گے خارجیوں کے لیے ہمارا کھلا پیغام ہے ان میں لمبے عرصے تک لڑائی کی سکت نہیں جنگ فرد واحد نہیں بلکہ قومیں لڑتی ہیں شہادتیں دینے والے فوج پولیس اور رینجرز کے جوان ہمارے بیٹے ہیں ان کی خدمات کا صلح تنخواہ نہیں عزت و تقریم ہے پٹ کرام میں پاک فوج کی ریسکیو کاربائی نے ہمارا سرفخر سے بلند کر دیا نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکر کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو پر امن انتقال اقتدار اولین ترجی نگران حکومت شفاف الیکشن اور بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کے لیے اقدامات کر رہی ہے ایک دوسرے کو سننے کی ابتدا کرنے کی ضرورت ہے انوارالحق کاکر کا کاروباری شخصیات سے خیطہ نگران وزیر دفاع لیفٹنر جنرل ریٹائر انوارالی حیدر کا ائر ہیڈکوارٹر کا دورہ سربراہ پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سے دوسرے ملاقات ائر چیف کی جانب سے فضائی دفاع کو یقینی بنانے کے لیے اتحادی ممالک سے حاصل کردہ ٹیکنالوجیز پر بریفنگ حکومت یقینی بنائے گی کہ ائر فورس جدید سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں سب سے آگے ہو نگران وزیر دفاع کی گفتگو ڈالر کی انچی اڑان روپیہ مزید حلکان امریکی کرنسی انٹر بینک میں بلند ترین ساتھا پر قیمت میں ترے سٹھ پیسے کا اضافہ دو سو نینانوے روپے ترے سٹھ پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی کی قیمت تین روپے بڑھ گئی تین سو پندرہ روپے میں فروخت مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور چھٹکا بجلی مزید پانچ روپے چالیس پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے سیماہی ایڈجسمنٹ کی قیمت میں اضافہ کی منظوری دے دی اطلاق لائف لائن اور کیا الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا لاہور کی ظلائی انتظامیہ نے مارکٹوں کے اوقات کار کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا تمام مارکٹیں، مالز، بیکریان اور دکانیں رات گیانہ بجے بند ہوں گی ہوتلز اور کافی شاپز بھی رات گیانہ بجے تک بند کرنا ضروری سارے بانہ بجے تک ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی لیبورٹریز، پریٹرول، پامپ، سی اینجی سٹیشنز، دودھ کی دکانیں اور تندور بدستور کھولے رہیں گے نوٹفیکیشن جاری گورننس اندھ کامران خان ٹیسوری سے فاروق ستار کی قیادت میں ایمکیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے وفد کی ملاقات، عوام کو درپیش مشکلات اور ان کے حل کے لیے اقدامات پر تبادلے خیال شہر قائد کے انفرسٹرکچر کی بہتری اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی گفتبو وفاقی تعلیمی بورٹ کا انٹرمیڈیئٹ، امتحانات کے نتائج کا اعلان پنجاب گروپ آف کالوجز کے طلبہ کی شاندار کارکردگی کی روایت برقرار پری میڈیکل گروپ میں شاہ نور کی ایک ہزار پیچھتر نمبر لے کر پہلی پوزیشن کامرس گروپ کے نتائج میں تینوں پوزیشن پنجاب کالوجز کے نام وفاقی وزیر مذہبی امور کا دورہ جنہوالا، مسیحی برادری سمیت مختلف مذاہب کے رہنماؤں سے ملاقات، بین المذاہب جلاس کی صدارت بھی کی سانہ جنہوالا پر پوری قوم مسیحی برادری کے ساتھ کھڑی ہے انیک احمد کی میڈیا ٹاک لاہور کے علاقے والٹن اور دھرمپورہ میں کئی گھنٹوں سے بجلی غائب شدید گرمی میں علاقہ مکین بلبلہ اٹھے سرک پر ٹائر جلا کر احتجاج واپٹا کے خلاف شدید نارے بازی جڑوان شہروں میں موسلہ دھار بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا لاہور، سیالکوٹ، ناروال، گجرات، منڈی بہالدین، گجرہ والا میں بھی آج بارش متوقع مری گلیات، اٹک، جہلم، چکوال، پشاور، سوابی اور سواد میں بھی بادل برسنے کا امکان محکم موسمیات